اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کے اوپر ہم نے تین ویڈیو بنایا ہے قیام کی سنت، قرات کی سنت اور روکو کی سنت اب ہم جو ہے سجدے کی سنت سجدے کے اندھر بارہ سنت ہے تو وقت کو برباد نہ کرتے ہوئے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تو سب سے پہلے جو ہے سجدے میں جانے کی تقبیر کہنا ہے نمبر ایک سجدے میں جانے کا تقبیر کہنا ہے نمبر دو سجدوں میں دونوں گھٹنوں کو رکھنا ہے اس کے بعد دوسرا نمبر ہے سجدوں میں دونوں گھٹنا کو رکھنا ہے نمبر تین ہے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے نمبر چار ہے ناک کو رکھنا ہے نمبر پانچ پیشانی کو رکھنا ہے نمبر چھے ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدے کرنا ہے یہ دونوں ہاتھ ہے اور اس کے درمیان سجدے کرنا ہے نمبر ساتھ ہے سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا ہے پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا ہے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ اس کو سٹا دیتے ہیں ہے کیسے ہم بتا رہے آپ کو تو ہمیں ایسے گھوم گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھیں اس کو جائے لوگ ایسے کر لیتے ہیں تو نے ایسے نہیں رکھنا ہے ہم لوگوں کو ایسے رکھنا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ اور یہ الگ رکھنا ہے اس کو سٹانے نہیں ہے یہاں دیکھیں یہ سٹانے نہیں ہے اس کو الگ رکھنا ہے اسے ٹھیک ہے زمین پر سجدہ کر لیا آپ لوگوں کو صرف بتانے کے لیے ٹھیک ہے اور نمبر آٹھ ہے پہلوں کو بازو سے الگ رکھنا ہے پہلوں کو پہلوں کو یہ پہل ہو ہے اور یہ بازو ہے اس کو الگ رکھنا ہے سسدہ میں ہم لوگ جائے سسدہ کیا کرتے ہیں پورا ایک دب سٹانے لیتے ہیں اور جیسے اس کو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم لوگ ایسے کر لیتے اس کو پورا ایسے بہت سارے لوگ جو ہے ایسے کر لیتے ہیں کہ ہونی جو ہے اس کو جانگ پر رکھ لیتے ہیں اس کے ویسے سڑ جاتا ہے تو اس کو الگ رکھنا فرق رکھنا پورا نہیں کھولنا ہے تاکہ اگل بگل جو ہمارے نماز پڑھ رہے ہیں اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو ہے نمبر آٹھ کا جو ہے سنت ہے ٹھیک ہے اور نمبر نو ہے کہ ہونیوں کو زمین سے الگ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا زمین میں جیسے ہم لوگ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ادھر دیکھیں اس کو ایسے رکھنا ہے الگ رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو سٹانے نہیں ہے الگ رکھنا ہے اس کو سٹانے نہیں ہے اس کو الگ رکھنا ہے اسے سٹانے نہیں ہے زمین میں ٹھیک ہے نمبر دس ہے سجدے میں تین بار تصویح پڑھنا ہے تو زیادہ بہتر جانکاری کے لیے آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے ضرور پوچھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اور نمبر 11 ہے سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا ہے نمبر 12 ہے سجدے سے اٹھتے وقت سب سے پہلے پیشانی کو اٹھانا ہے اس کے بعد ناک کو اٹھانا ہے اس کے بعد پھر ہاتھ کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے بھائی دیکھو ہم لوگ اس کو ضروری سمجھے دنیا کے اندر حالات آ رہی ہے بڑھ رہی مگر پھر بھی ہم مسجد کے طرف نہیں لوٹ رہے یہ ہمارے اندر کمی ہے اس کو ہم اس کو ختم کرے اللہ کو ہم راضی کرنے کا سامان اختیار کرے ان کو اللہ کو کیسے راضی کرے وہ ہم اپنے علماء اکرام سے اپنے مسجد آنے جانے والے سے جاننے والے سے ہم اسے ضرور پوچھیں ٹھیک ہے کہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہوں گے دنیا کے نظام کو بدلنے کیلئے صرف واحد ایک وجہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی کیسے ہو جائے اسی وجہ سے دنیا کے اندر چین و سکون اللہ رب العزت آفیت عطا فرمائیں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں بار بار دیکھیں اگر نیٹ خرچ کے وجہ سے آپ لوگ بار بار ویڈیو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے یوٹیوب پہ گلیری میں ڈاؤن لوڈ کر لے اس کو تاکہ بار بار دیکھ کر کے آپ اس کو سیکھ سکیں ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ اور لائک ضرور کریں جزاک اللہ ہوں خائر